اسلام علیکم آج جو کہانی کا اپنی سن لے کر آئیے یہ خوفناک کہانی ہے کہانی کا اندوان ہے تو آئیے پھر سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے یہ جو واقعہ میں تحریر کر رہا ہوں میرے پر دادا کے ساتھ پیش آیا تھا یہ واقعہ دادا کی جوانی سن کر میرے دون پر کھری ہوگا تھے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا اس کی حالت کیا ہوں گی تو یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں میرا نام شمس آلم ہے جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ اشارہ اس وقت میری عمر اتھائیس سال ہوتی میرا امدھوں کا خاربات تھا کیونکہ اس وقت کھاروں کا کوئی تصور نہیں تھا اس لیے زیادہ تر لوگ سفر کے لیے امدھ استعمال کرتے تھے امدھ کے لیے دیل کے لیے مجھے دو دلاز خلاقوں کا سفر کرنا پڑتا تھا یہ خوفناک خاصت ہوئی ایک سفر کے دوران ہونما ہوا بلکہ اس سفر کے دوران ایک نہیں بلکہ دو خوفناک خاصے نمی نہ ہوئے وہ آئیوں کے ایک دفعہ گرمی ہوئے میں مجھے امدھوں کی خریداری کے لیے دور دلاز کے علاقے میں جانا پڑا وہ علاقہ بہت دور تھا اور اس علاقے تک جانے والے صحیح راستے کا یہ مجھے علنا تھا میں نے اپنے دوست انور شاہ سے ملاقات کی میرا یہ دوست اس علاقے میں خود تو کبھی نہیں گیا تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ علاقہ کہاں ہے اس علاقے کا نام جوب دامن پر چل لیتے ہیں میں نے اپنے دوست انور شاہ کو ساتھ چلے کی درخواست کی تو اس نے باکشی قبول کر لی اور ہم جانے کیلئے تیار ہو گئے داستوں نے جہلی بلندوں غیرہ سے سامنے کا خطرہ تھا اس لئے ترگاریں غیرہ بھی چاتھ لے گئی کھانے کا کمان ٹیس کرنے کے بعد ہم صبح صویرے دکھوروں پر سواج ہو کر اس دشوار رستے پر روانہ ہو گئے ہمارے رحم و غمانوں بھی یہ بات نہ دی کہ یہ ہماری سنیدگی کا سب سے خوفناک اور خاطناک سفر ثابت ہو گئے ہمیں معلوم نہ تھا کہ قدم قدم پر موت کا خطرہ نہ دلائے گا بہرحال پہلا دن مخیروہ پیسے گزر گیا اندھیرہ سے کھیلنے تک ہم ایک نہر اندھیرہ کھیلنے تک ہم ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے کنارے پر ہم ایک چھوپری ندر آئی تو ہم سیدھے وہاں پہنچ گئے وہاں ہماری ملاقات ایک بھولے سے دل بابا جی کے دریافت کرنے پر ہم نے انہیں بتایا کہ مصافح ہیں اور ہمارے منفل چھوپ سامن ہیں بابا نے حیرت دھری نظر سے ہمیں دیکھا اور کہا بیٹا ہو تو بہر خطرناک رکھتا ہے قدم قدم پر تم لوگوں کو موت کا سامنا کرنا پہنے گا ہم نے بابا جی کی بات کو مصاف میتا آئی دیا تو بابا نے سنجید جی سے کہا تمہیں میری بات کا یقین بہت جلدہ دے گا نہر کے دوسرے کنارے پر تمہارا سامنا ایک افریت سے ہوگا باہر رات گئے تر بابا جی ہمیں سپر کی خوفناکیوں پر دراتے لے اور پھر سون چلے گئے ہم نے بہرے بھی اس طرح کی کہانیاں اور واقعات اپنے آباؤں اور اسدار پر سندھتی تھی ہمیں ان کی باتوں کو ایک منظر کہانی سے زیادہ اینے اکنا دیں دوسرے دن صبح صورے اکر ہم جانے کیلئے تیار ہو گئے تو بابا نے ایک دفعہ پھر اس افریت تکر کیا اور کہا کہ بے شخص ان دونوں بہادو جوئے لیکن اس سے مقابلے کا خیال ذہن میں نہ سلانا بلکہ جتنا ہو سکے اس سے دور رہنے کی کوشش کرنا اس کا اپنا ایک خاص علاقہ ہے اگر کوئی چیز ایک علاقے سے باہر نکل جائے تو وہ اس کا پیچھا نہیں کرتا بارحال ہم نے دھوڑے اس میں میں ڈال دیئے تو با خیال دو افریت سے دھوڑے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ہم نے دوسرے کی طرف دیکھا اور کہہ کے لگانا شروع کر دیئے وہاں افریت کا کوئی نام و نشان کرنا تھا ہم ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف روا دوا ہو گئے جہاں سے ہم دھتر رہے تھے وہاں چاروں طرف کیری بھٹیاں اور سرکندے وغیرہ تھے جیسا کہ نہروں اور دریاؤں کی کنارے پر ہوتے ہیں اچانک میں نے سرکندوں کی کنی سے کفیت کو نکلتے ہوئے دیکھا اس کو دیکھتے ہی حیرت سے دھوڑا ہو گیا میری آنکھیں پتھا گئیں خدا کی پناہ ایسا خوفناک انسان منافیت میں نے کاری زندگی میں نہیں دیکھا تھا آتے لمبا، بھیسے جیسا ہوتا جسم پر بڑے بڑے بار اور سب سے خوفناکی اس کی گلدن تک نکی روئی جبان اور اس سے تپکتہ ہوا کیوں اس خوفناک بلا خود دیکھ کر کچھ لہوں کے لیے تو ہم اور ہماری گھولی ساخت رہے گئے پھر میرے دماغ میں فرور بابا کی آواز پھوچی جس نہ ہو سکے اس افریت سے دور رہنا ورنہ مقصام اٹھاؤں گے افریت کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مختلف نفوس تھیں خدا کی پناہ کتنی دہشتی اس کی آنکھوں میں میں نے اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ہتائیں اور درستی ہوئی آوازوں کے لائے بھاگو انور اور ساتھ ہی گھوڑے کو اللہ اگام لگایا گھوڑے کو اہر لگائی اس کے ساتھ ہی وفیت کما سے نکلتے نکلے ہوئے پیٹ کی طرح ہمارے پیٹھے دورا پیرے بلکل ساتھ ہی انگر کا گھوڑا دور رہا تھا اور تقریباً بیٹ گھر کے پاس کے پر وہ انسان نمکفیت دور رہا تھا اس کے مو سے نکلتے ہی عجیب و غریب آوازیں ہمیں سنائی دے رہتے ہم دونوں کے چہرے دہشے سے حضرت تھے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب و غریب شکل والے انسان نمکفیت سے کس طرح سے پارہ حاصل کریں میں نے اپنے بیشما سفر کی دوراں انگرم کیانوروں کا سامنا کیا تھا لیکن اس جیسی بہنشیت نافتی سے کبھی واستہ نہیں پڑا تھا اونچھے نیچے راستے پر بھورا دوراتے ہوئے میں نے پیچھے ملکہ دیکھا تو مجھے تو یہ حضور فرزا انکشاک ہوا کہ غریب کو پوری رفتا کے دورانے کے باوجود ہمارا اس اپنیت کا دھرمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا ہے میں نے چلا کر کہا انگر ہم اس کا کچھ اور بندوس کرنا پڑے گا ورنہ اگلے چند لہوں میں یہ آسانی سے ہم تک بہت جائے گا پھر ہمارا بچنا مشکل ہو جائے گا کیا کیا جائے؟ انگر نے پیچھے ملکہ دیکھتے ہوئے کہا میں نے چلا ملکہ لیے سوچا اور اس سے لاکر کہا میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے ہم غیر محسوس انداز میں گھوروں کی رفتار کم کرتے ہیں لیکن گھورے دونوں ایک دیسے کے برابر جب وہ نسلی کرنے کی کوشش کر لے گا تو تمہارے اوپر اور میری بھولے میں سے کسی ایک پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا اگر تم کو حملہ وار ہو تو میں ترقیب آئی سے یہ اس طور حملہ کروں گا اور اس سے اپنے سے دو کرنے کی کوشش کروں گا اور اگر اس نے مجھ سے حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ کام تم کرو گے میں نے لمبے لمبے سانس لے کر اپنی سانس کو ہموار کرنے کی کوشش کی اور کھر کلا کر کہا یاد کرو بوہے نے کہا تھا اگر ہم اس ل associate سے نکل گئے تو پھر یہ ہمارا کچھ نہیں بکا سکے گا اور ساتھ اس نے مخصوص علاقے کی مچاند نہیں لکھتی اگر ایک بار ہم انشی نکے کرتے کی رکھیں ر phone نکل گئے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے گا انجل میں نے بیکی وقت ایسے م tung کر دیکھا اپنی ایسے دنیا نے فاصلہ آبور کر رہا تھا اس کے امیوں سے خون کے چھیتے ہو رہے تھے خون میں اس کے بالوں کے بھرے جسم کو رنگی کر دیا تھا ہم نے آہستہ آہستہ گھوڑ گی وہاں بھی خیشنہ شروع کر دی گھوڑ گی سفتار غیر محسوس انداز سے کم ہونے لگی ہم نے میان میں سے تروارے نکال دی اور آنے والے کرے وقتی لیے تیار ہو گئے جیسے وہ اپنے نسیت آیا اور انوازہ چپتا اس کے ساتھ ہی نے انوازہ کی گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر پوری طور سے وائد دیا گرش کی آواز اس آفیز کا ہاتھ کلائی سے زیدہ ہو گیا اس کے تاہیز تون سے ایک زو داتیخ نکلی اور دکھ مگایا اور کلہ باتیاں کھاتے ہوئے گے گیا اور ہم پیزی سے گھوڑے بھگانے بھگاتے چلے گئے وہاں سے کافی دور آنے کے بعد ایک دگر سختانے کے لیے ہم لکھے اور ہماری چاند میں چاند آئی پچھلا ایک گھنٹہ ہم نے سخت آزیت میں بتا رہا تھا اور ہمارا جوڑ جوڑ ہل رہا تھا ہم کچھ وقت کے لیے وہاں رکے اور پھر اپنی 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 اپنے کے در سے آکے روانہ ہو گئے اگلے دو دنوں میں اگلے دو دنوں میں کوئی قابلی ذکر واقعہ رنمہ نہ ہوا جب ہمارے جہنے اپنی اپنے کا سرابہ کھونتا تو ہم کا کپا اٹھتے اور ہر گھری ہمیں گی در رہتا کہ کہیں وہ اپنی دوبارہ نمودہ نہ ہو جائے بہرحال اس کے بعد تو واقعہ پوشن آیا لیکن سفر کے پیسے دونہ ہارے ساتھ ایک بہت ہی بھیاندک واقعہ رنمہ ہوا اس واقعے کی خوف ناکی کو محضور کر کے میں آگ کی کاف اٹھتا ہوں اس واقعے میں میں نے اپنی 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 جوپت انگل کو بھی کھوڑ دیا تھا جار کے نو بردے کا وقت تھا ہم نے ایک چوتے سرگاہ میں پاراؤدار رکھاتا اور فیرہ مقابلوں سے بچنے کے لیے آگ کی چلا رکھتی گرمی تو منسوس ہوئی رہی تھی لیکن آگ جلانا مسکوری تھی ہم دونے نے گار کی دیواروں سے ساتھ دیکھ لگائی اور سونے کے لیے آنکھیں موندے ہمیں آنکھیں بند کی ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اچانا خائد کے گار کے باہر اہاں دھوئی اور ایک عورت کے بہن سننے کی آواز آئی نے حبرہ پروفہ اور اس کے ساتھ میں انگل کو بھی بیدار کیا ہم اس آواز کا مقابل جاننے کے لیے اس میں ہی والے تھے پھر جونی شکل والی عوضت خواب میں داخل ہوئی خدا کی پناہ بہت بھی بیانک شکل کیسی کرتے ہوئے ہوت اور ایک آنکھ بھی سی میں نے لڑکتے ہوئے لہے جہاں پوچھا کون ہو تم میں میں کون ہوں میں چوریل ہوں بھوکی پیاسی ہوں بھائی سالوں بار کسی حسان پر نظر کری ہے میں کھاؤں گی تمہیں سے کسی ایک کو مجھے ایک بزرد نے یہاں پر کیس کر دیا تھا بڑا آسا ہو گیا ہے یہاں پہ کسی حسان سے خزر نہیں ہوا وہ کہتے بھی لگاتی رہی وہ کہتے بھی لگاتی رہی اور ایک حسان میں اپنی کہانی بھی سنا دالی اس نے پہلے کے میں کچھ سمجھتا وہ اندر کی طرف پر ہی میں یہ دیکھ کر تلوار کو ہاتھ پی لیتے ہوئے تیجی سے اٹھا اور اس تیوریل پر حملہ پرتیا وہ پوری طرح اندر کی طرف متوجہ تیس کیے مجھ سے حملہ کرتے ہوئے نہ دیکھ سکی میں اس کے نصدی کوہنچتے ہی تیجی سے تلوار ہمائی اور اس کا ایک بازو کندھے سے علیدہ ہو گیا ایک لہمے کے لیے اس کے چہرے پر عذیت کی عذیت کے داخلات نہ موڑا گئے لیکن فوراں اس کے چہرے کے داتورت تبقیل ہو گئے اور میں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا اچانک اس کا کتب ہوا بازو آواناں مولک ہوا اور کندھے سے جو گیا اس نے کہکہ لگاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ہاتھ برہا کر گردن سے پکڑ کر دیوار پر دیمارا میرا سر دیوار سے چکرائیا اور میرا سر چکرانے لگا مجھ سے میں نے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھالا اور کھڑا ہوا اتنے تک انور بھی اس پر حملہوار ہو چکا تھا لیکن اس کے ساتھ بھی میرا والا عمل درہایا گیا ہم دونوں گرے ہوئے تھے اور وہنس کی کھڑ کہہ کے لگا رہے تھیں وہ خوفناک رہتے میں بولی تو میں سے ایک ہی یہاں سے زندہ بس کر جا سکتا ہے میں دیکھ چکا تھا کہ اس کو حرانہ ناملکن ہے اس لئے میں نے انور کی طرف دیکھا اور کہا تم جان بچا کر نکر جاؤ تو انور نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور مصبوط لہتے میں بولا چاہے تم کچھ بھی کہو میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم یہاں سے سلے جاؤ اور اب ایک لفتی نہیں بولو گے تم میں نے نمناک آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کو بھلے سے لگا لیا اس نے میری پوچھ تھپ تھپائی اور سویل کے ساتھ اس کا باہر چلت گیا میں وہیں بے دم ہو کر جوا سے سکھ لگا کے بیٹھ گیا اس کے بعد واقعات تیجی سے زونوں نہ ہوئے بغیر کسی مشکل کا شکار ہوئے آسانی سے جوب دامر پہنچ گیا اور وہاں سے امیت لے کر دوسرے رکھتے سپنے گھر واپس پہنچ گیا جب بھی مجھے وہ خوفناک سفر یاد آتا ہے تو ساتھ ہی میرے ذہن میں اس دور کی شبی ابرتی ہے جس میں میری خادر اپنی جان بھی تربان کرتی سچ کہتے ہیں اگر دوست نکلس ہو تو اس رشتے سے بھر کر کوئی اور رشتہ مسکت نہیں ہوتا امید ہے کہ یہ کہانی آپ نے کو پسند آئی ہوگی اگر کہانی پسند آئی تو پریس سلائب کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سپرائب کیجئے شکریہ موسیقی 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 موسیقی